اسلام علیکم ناظرین گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز پلٹن کے ساتھ میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات ملتوی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آڈیو ٹیپ کون کس قانون کے تحت کرتا ہے کس کے پاس یہ صلاحیت ہے لاہور سمیت گیارہ ازلا میں پی ٹی آئی کارکنوں کی نظر بندی کلدم قرار پاکستان کا موجودہ آئیم ایف پروگرام میں توسینہ کرانے کا فیصلہ نئے قرص محایدے کے لیے تیاریاں بجٹ کے فوراں بعد اگلے پروگرام کے لیے آئیم ایف سے مذاکرات شروع کیے جائیں گے آئیم ایف سے نیا محایدہ نہ کیا تو اکتوبر تک ڈیفالچ کا سنگین خطرہ ہوگا اوپن مارکٹ میں روپیہ مضبوط ڈالر پچیس روپے پچھتر پیسے سستہ ہو گیا ڈالر کی اوپن مارکٹ میں قیمت دو سو پچیاسی روپے پچیس پیسے ہو گئی پیٹرونی مصنوعات کی قیمتوں میں آٹھ روپے کمی کا اعلان کوٹ ادو میں گھر کے اندر دھماکہ پانچ افراد جا بہت دھماکے کے بعد پولیس کی بھاری نفری بھی علاقے میں پہنچ گئی مصنوع کے قریب مصافر وین اور بس میں تصادم خاتون سمیت پانچ افراد جا بہت ملک کے بیشتر شہروں میں بارش موسم خوشکبار ہو گیا آج بھی بادل برس نے سالہ باری کا امکان وستی اور شمالے علاقوں میں بارش کے ممکنہ اثرات کے بارے میں وارننگ چاری انڈی ایم ای کا کہنا ہے کہ سالہ باری کی وجہ سے پسلوں پودوں اور دیگر املاک کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور افخبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتمل کراچی میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے اسلامی فیناسی تیوی تیوی دیوی جانبی ایس Leروی تیوی زیوز دیوی فاستی ایسی مڈای آیسی مڈای آن کے لاحظی حوالے اسلامی فیناسی نیوز پوچین مدیچنی دوسیمیدی در دیوی سوالوں مدیچنی دیوی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی ہو گئی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی ہو گئی دوران سمات عدالت کو آگاہ کیا گیا وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر نظر سانی کا فیصلہ کر لیا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں آج رکھنی لارجر بینچ نے کیس کی سامات کی حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد صدر مملکت کے دستخط کے بعد قانون بن گیا ہے چیف جسٹس نے اٹارنی جرنل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا آپ سپریم کورٹ کے معاملے سے ڈیل کر رہے ہیں ان معاملات پر مشاورت ہوگی تو تنازہ ہی نہیں ہوگا آپ چاہتے ہیں تو فول کورٹ والے نکتے پر دلائل سن لیتے ہیں اگر قانون پر نظر سانی کر رہے ہیں تو یہ ایک اکیڈمک مشک ہوگی ہم اس تنازے کا پہلا سکوپ تیہ کر لیتے ہیں اسکوپ تیہ کرنے سے سامات کا طریقہ کار بھی فوکس ہو جائے گا بعد ازہ عدالت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سامات آئندہ ہفتے تک ملتبی کر دی دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریوں کی ٹیلی فونک گفتگو کی ریکارڈنگز اور آڈیو لیگز پر اٹارنی جنرل سے معابنت طلب کر لی ہائی کورٹ نے سابق چیف جسٹس ساقیب نصار کے بیٹے کو آڈیو لیگ پر خصوصی کمیٹی میں تلبی کا سمن موطل کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عدالت نے اس تفسار کیا کہ کیا آئین اور قانون شہریوں کی کالز کی سرولنس اور خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت دیتا ہے اگر فون ریکارڈنگ کی اجازت ہے تو کونسی آتھارٹی یا ایجنسی کس میکینزم کے تحت ریکارڈنگ کر سکتی ہے آڈیو ریکارڈنگ کو خفیہ رکھنے اور اس کا غلط استعمال رکھنے کے حوالے سے کیا سیو گارڈز ہیں اگر اجازت نہیں تو شہریوں کی پرائیویسی کی خلاف ورزی پر کونسی آتھارٹی ذمہ دار ہے ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ غیقانونی طور پر ریکارڈ کی گئی کالز کو ریلیس کرنے کی ذمہ داری کس پر آئید ہوگی بتائیں کہ پارلیمنٹ کسی پرائیویٹ شخص کے معاملے پر انکوائری کر سکتی ہے کیا رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ سپیکر پرائیویٹ اشخاص کی گفتگو لیک ہونے پر خصوصی کمیٹی بنائیں عدالت نے ریمارکس دیئے کہ پارلیمنٹ کے احترام میں تحامل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خصوصی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفکیشن موطل نہیں کیا جا رہا پٹیشنر نجم الساقب کو خصوصی کمیٹی کی جانب سے طلب کرنے کا سمن پچیس مئی تک موطل رہے گا علامہ عزی پنجاب میں صوبائی دار الحکومت لاہور سمیت گیارہ ازلا میں پی ٹی آئی کارکنوں کی نظر بندی کے احکامات کل ادم قرار دے دیئے گئے امن و امن قائم رکھنا حکومت کی ذمہ داری تھی عدالت نے حکم دیا کہ تمام نظر بند افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے حکومت نے موجودہ آئی ایم ایف پروگرام میں توسینہ کرانے کا فیصلہ کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ نیا قرض معایدہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں مزید احوال اس سپورٹ میں حکومت نے موجودہ آئیم ایف پروگرام میں توسینہ کرانے کا فیصلہ کرتے ہوئے آئیم ایف کے ساتھ نیا قرض محایدہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں حکومت نے آئیم ایف سے موجودہ قرض پروگرام نامکمل ہی ختم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے بجٹ کے فوراں بعد اگلے پروگرام کے لیے آئیم ایف سے مذاکرات شروع کیے جائیں گے پی ڈی ایم حکومت مذاکرات مکمل نہ کر سکی تو نگرہ حکومت نیا قرض پروگرام مکمل کرے گی موجودہ قرض پروگرام تیز جون کو ختم ہو جائے گا موجودہ پروگرام تیز جون کو ختم ہو رہا ہے اس پروگرام میں دو ارب ڈالر سے زیادہ کا قرض ملنا باقی ہے ایک ارب ڈالر قرض کے لیے مذاکرات مکمل ہو چکے لیکن اسٹاف لیول محایدہ نہیں ہو رہا اگر اسٹاف لیول محایدہ ہو بھی جائے تو دسویں اور گیارویں جائزے کے مذاکرات ہونے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ نے اگست میں آئیم ایف کے ساتھ نیا قرض محایدہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں معاون خصوصی تاریخ باجوہ اور سیکریٹری خزانہ نئے پروگرام سے متعلق ورکنگ کر رہے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو دسمبر تک مزید 9 سے 11 ارب ڈالر کی غیر ملکی ادائیاں کرنی ہیں جبکہ آئندہ بجٹ میں مجموعی طور پر 22 سے 24 ارب ڈالر ادائیاں کرنا ہوں گی ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئیم ایف سے نیا محایدہ نہ کیا تو اکتوبر تک ڈپورٹ کا سنگین خطرہ ہوگا وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ نیا قرض محایدہ موجودہ پروگرام سے زیادہ سخت ہوگا اور آئیم ایف سے نیا بیل آوٹ پروگرام تین سال سے زائد کا ہوگا پاکستان کو ستمبر میں نیا قرض پروگرام کی اشد ضرورت ہوگی اگلے مالی سال میں مجموعی طور پر 24 ارب ڈالر کی ادائیاں کرنی ہیں اوپن کرنسی مارکٹ میں روپیا مضبوط اور ڈالر 25 روپے پچھتر پیسے سستہ ہو گیا جبکہ حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے کمی کا اعلان کر دیا اوپن کرنسی مارکٹ میں روپیا مضبوط اور ڈالر 25 اشاریہ 75 روپے سستہ ہو گیا جبکہ حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے کمی کا اعلان کر دیا کاروباری دن کا آغاز ہوا تو کچھ ہی دیر میں اوپن مارکٹ میں روپے کی قدر مستحکم ہونا شروع ہو گئی اور ڈالر 11 روپے سستہ ہو کر 300 روپے تک پہنچ گیا مارکٹ ذرائع کے مطابق اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت یکدم 25 روپے 75 پیسے کم ہو گئی جس کے نتیجے میں ڈالر کی اوپن مارکٹ میں قیمت 285 روپے 25 پیسے ہو گئی پاکستان پاریکس ایکسٹینج ایسوسییشن کے چیرمن ملک گوستان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج پہلی بار ڈالر کی قیمت میں اتنی بڑی کمی ہوئی ہے بروقف فیصلوں پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور گورنر اسٹیٹ بینک کو مبارک بات دیتا ہوں واضح رہے کہ گزشتہ روز ڈالر اوپن مارکٹ میں صرف ایک روپیہ کم ہو کر 311 روپے پر بند ہوا تھا جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کی کاروباری دورانیہ ختم ہونے تک قیمت 285 روپے 47 پیسے تھی دوسری جانب وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا اور نہ ہی روپے کی قدر میں بہتری آئی مگر کوشش کر کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں آٹھ روپے جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر کمی کی جا رہی ہے جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا حالیہ کمی کے بعد ڈیزل پانچ روپے کمی سے دو سو تیرہ پن روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت دو سو باسٹھ روپے جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت ایک سو سیتالیس روپے اٹھ سٹھ پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت ایک سو چونسٹھ روپے سات پیسے پر برقرار رہے گی نئی قیمتوں کا اطلاق یکم جون کی رات بارہ بجے سے پندہ جون کی رات بارہ بجے تک ہوگا پنجاب کے شہر کوٹ ادو میں گھر کے اندر دھماکے میں پانچ افراد جابہک اور تین زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق کوٹ ادو کے علاقے دائرہ دین پنہ کے ایک گھر میں دھماکے سے پانچ افراد جابہک اور تین زخمی ہو گئے ہیں پولیس اور امدادی ادارے فوراں جائے حادثہ پہنچ گئے اور امدادی سرگرمیاں سر انجام دی پولیس اور امدادی ادارے نے پانچ لاشوں اور زخمیوں کو جائے حادثہ سے اسپتال منتقل کیا دھماکے کے بعد پولیس کی بھاری نفری بھی انعاقے میں پہنچ گئی دھماکے کی نویت جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے ترجمان پولیس کے مطابق دھماکہ گھر میں بنائی ہوئی کبار کی دکان میں ہوا دھماکے سے پانچ افراد جابہک اور تین زخمی ہوئے دھماکے کی نویت کے لیے سیکیورٹی ایجنسی اس موقع پر موجود ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس افسران سے ریپورٹ طلب کر لی آئی جی نے کہا کہ واقعے کی اصل حقائق سامنے لاتے ہوئے سب قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے دوسری جانب بلوچستان کے زلہ مستون کے قریب قومی شہرہ پر ٹرافک حادثے میں خاتون سمیت پانچ افراد جابہک ہو گئے افسوسناک حادثہ مستون کے قریب قومی شہرہ پر جنگل کروس کے قریب پیش آیا جہاں کوئٹہ سے خوزدار جانے والی مسافر ویگن اور مستون سے کوئٹہ جانے والی بس آپس میں ٹکرا گئیں حادثے میں ایک خاتون سمیت پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ چھے افراد شدید زخمی ہوئے ہیں واقعی کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم میں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمی اور لاشوں کو شہید نواب غصبخش رئیسانی اسپتال منتقل کر دیا انڈی ایم ای کی جانب سے وستی اور شمالی علاقوں میں بارش کے ممکنہ اثرات کے بارے میں وارننگ جاری کی گئی ہے جبکہ ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور زالہ باری سے موسم خوشکبار ہو گیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں انڈی ایم ای کی جانب سے وستی اور شمالی علاقوں میں بارش کے ممکنہ اثرات کے بارے میں وارننگ جاری کی گئی ہے گیا مہگمہ موسمیات نے آج بھی پنجاب خیبر پختونخواہ شمال مرشقی بلوچستان بالائی سن گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر زالہ باری کی پیش کوئی کی ہے چمن قلعہ صحف اللہ اور زیادہ سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں توفانی بارش اور زالہ باری ہوئی اس کے علاوہ نکیال آزاد کشمیر ملتان، راجنپور، گجرات، شکرگر سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش ہوئی جبکہ خیبر پختونخواہ میں سواد، ایپٹ آباد، مالکر میں بارش اور زالہ باری سے موسم خوشکبار ہو گیا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے ملک کے وسطی اور شمالے علاقوں میں بارش اور ممکنہ ہنگامی صورتحال کے حوالے سے ورننگ چاری کر دی پیشنگوئی کے مطابق متعدد علاقوں میں موسمتہ دھار بارش اور زالہ باری کا امکان ہے مزید برہ آتھارٹی کی جانب سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ، سلائڈنگ، توفانی سیلاب بارش کی وجہ سے پہاڑی علاقوں میں پانی کے ریلوں کے حوالے سے ممکنہ خطرات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اینڈی ایم ای کا کہنا ہے کہ زالہ باری کی وجہ سے فصلوں، پودوں اور دیگر املاک کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی